السلام علیکم جی آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہرمین فیملی ویلوگ کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کسی اپنے لائکا زہار کریں اور آج میں جائے پاکستان اور انڈیا کا سب دیکھ رہے ہیں شراز ابو امی مطلب شراز ابھی باید اپنے مطلب سمان ہوئے رہے لینے گئے ہیں تو ملوگ سٹارٹ کریں آج سنڈے سب گرپی ہیں تو سانا شاینا بس بنا دی لے گئی اسے ملوگ کو سٹارٹ کر دوں اور جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی رہتے ہیں سب میچ ریک رہے ہوں گے دعا بھی کر رہے ہوں گے میری بھی دعائی کر لگ رہے پاکستان جیت جائے لیکن جو پاکستان کی حالات ہیں وہ لگ نہیں رہے کیونکہ ابھی کوئی چھے سات اوور گزریں ہیں تو اتنا کچھ اچھی پرفارمس نہیں ہے ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ دعا کریں گے جیت جائے اور بارش نہ ہو ٹھیک ہے اس دفعہ میچ ہو جائے تو بس شراز جائے تینی کے آگے سے یوں مطلب کھلنا بھی پسند نہیں کرے واشتون بھی جاتے ہیں تو بس یہی کچھ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ میچ دیکھ رہے ہیں جب تک میرا بلوگ اپلوٹ ہوگا تب تک تو شاید پاکستانی انڈیا میں سے کوئی بھی جیت جائے جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی باتیں ہی جیتنا ہے تو یہ ہارڈ جیت جانا ہی کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن جب انڈیا پاکستان کا میچ ہونا تو ہم بہت زیادہ سیریسلی اس بات کو لے جاتے ہیں ہمیں ایسے لگتے ہیں ہماری انا کا مسئلہ ہے تو بس دعا ہے کہ جیت جائیں تو بس کھانا بناتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے اور آگے آگے جو میچ دیکھنے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا رائے چلنے جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھا جا رہا ہے فل جوش کے ساتھ شراز فل کمنٹری وہ یہاں پہ تو ہو ہی رہ گیا لیکن ہمارے گر میں الگ شورو ڈالا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دو دفع اٹھ کے گیا ہے تو بڑی مشکل سے اٹھا کے بیچے اور یہاں پہ دیکھیں کیا کہنا ہے کون جیتے گا کریں گے ہماری دل کی آواز گے پاکستان کے بھائٹھیں گے ہمارے پارنے سے بہت اچھی انڈیا کی něاں کے بھائے کہیں گے پاکستان کی بیٹھیں گے پاکستان کی بیٹھیں گے جو چیز ہیں ہمیں بن ماشرف اور محمد خریس میٹھے میٹھے کیا رہی ہے اس میٹھے یہ تو کڑویں ہیں آجیں بھی میٹھے بخار سے نجات اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے 1.45 اور دو آؤٹ ہیں ٹائم تو قریبا ہوا ہے 7.4 فوکس ہو رہا ہے تو بس میٹھ چلتا رہے گا جو صحیح بات اچھا کہلے کا جی چاہے گا اور فاتما اگر کچھ کہیں فاتما تمہارا کیا وہ ہے اپینین بتانا بتاؤ کون جتے گا انڈیا انڈیا کا سپورٹ کر رہی ہے انڈیا اللہ صلو نہیں نہیں پاکستان جتے گا انشاءاللہ پاکستان جتے گا چلیں جی پاکستان جیت جائے انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب پریتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان اور انڈیا کا پیل دوبارہ میچ ہے اور بارش نے پی راج کام خراب کر دیا ہے اچھا بڑا ڈسپوائنٹ ہوکے بیٹھا ہویا کہتا ہے میچ کا ایسے مزہ نہیں آتا اور ب Don Geramہ ایک چیز بھی اپنے پیٹے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں کیونکہ میںc بھی چھوٹا کنا تنساں سب سے ہی حق屬 ہے کہ یہ جو چیز بھی شوق سے دیکھتا تھا میں بھی وہی چیز شوق سے دیکھتا تھا یہ جو کارٹن شوق سے دیکھتا تھا وہ کارٹن میں شوق سے دیکھتا تھا اور میچ بھی اس کے ساتھ بڑے شوق سے دیکھتا agora اب بھی دیکھتا ہوں چاہے میں ڈراب کو محچ بلیٹ نائٹ ہو میں پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے اور بڑا مزہ آ رہا ہے محچ دیکھنے کا پہلے تو بلکل انڈیا نے پاکستان کے خوب بلائی کی ہے تو یہ بزار گیا اپنی چیزیں لینے کے لئے تو کہتا ہے جب میں واپس ہونے تو دو اوٹ ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوا جب واپس ہونے تو دو اوٹ ہو گئے سے ابھی بارش شروع ہو گیا اب آپ شرح سے پوچھنے کے اقراض کا کیا ہے آپ کہیں گے دوائی کر رہے ہیں کہ بارش در اوڈ جائے لیکن کوئی مکانات نہیں ہے بہت تیز در بارش اور ہی پورا سٹیڈیم انہوں نے گور کر دی ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں اس دن بھی ہو رہا تھا بارش نے گور کر دیا تھا پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کی کہتے ہیں یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور آپ کے کٹنگ ہونے والی ہے کوئی باری گرمی کا موسم چاہ رہا ہے گرمی آخری سانسوں پر اللہ اور میں ماشاء اللہ موسم بہت پیارا ہو گیا چلیں جی آج بن رہا ہے چکن اور کدو آج پاپا کی فرمائش پر بن رہا ہے اور گپ شپ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے تو بس مینے کا کھانا بنا لیتے ہیں اس لیے لسن ادرک اور پیاز اور چکن کو براؤن کر رہے ہیں ہم بیف اس لیے نہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بڑا گوشت ہوتا ہے بیف دانتوں کے لیے نہیں اچھا تو ماما کو دانتوں کا مسئلہ ہے میرے پاس کھڑا ہو کے بول رہے ہیں اس نے چھپنی کرنا جب تک بس اس کو تین سے چار منٹ تک بھونتے ہیں ٹائم جو ہے وہ تقریباً ہو رہا ہے پونے چھے کا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کھانا بنا رہی ہوں سب باہر بیٹھ کے جو گپ شپ کر رہے ہیں وہ سامنے شراز پاپا اور یہاں پہ مارا کھانا بن رہا ہے اس پہ میں نے چکن شامل کر دیا تین سے چار منٹ اس کو بھوننا ہے چکن جو بلکل گل گیا اور یہ ہمارے ہیں کچو یہ ایسے موٹے موٹے کاتے ہیں جیسے ٹین ڈے بہتاتی ہیں نا ویسے ہم بنائیں گے تھوڑا سا گریوی رکھ کے سالن کی تو بس اس کو شامل کر دیتے ہیں جیسے تھوڑی دیر اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھونیں گے اور کس کس کو قدو پسند ہے بھئی بتائیں کس کو پسند ہے ہم نے پریشر لگا دی ہے پانچ سے دس منٹ تک تاکے وہ جو قدو ہے نا وہ ہمارے اچھی ترک سے چل بن جائیں چپنا کرنا شراز بس اور ماما گتا ہم کرتے ہوئے وہ چلے جی کھانا بن گیا ہے وقت آگیا ہے اس کھانے کو کھانے کا فائنل لکا آپ کو ہنڈیا کے دکھاتے کیوں کیونکہ بہن میری نے تو کچھ بولنا نہیں ہے تو بہن نے کہا نہیں دکھا ایسے ہی ہے نا گونگی ہو کیا بتاؤ گونگی ہو تو پھر ایسے جی کیوں گا چلے جی آپ پہ روٹی بن رہی ہے اب ہم کھانا کھائیں گی ٹھیک ہے نا سالہ ایسے روائے گونگی پھر ایسے چلے جی بتاؤ ہی جی رکھیں یہ بتاؤ ہی جی انشانہ بن گیا آپ نے دیکھ رہا ہوگا اور لوگ کو میں نے کہا میں جانا انٹ کر دوں اور مائچ کی صورتحال آپ کو بتاؤ گیا بارش ہو گی تھی مطلب مطلب مائچ مائچ ابھی پھر جو بارش رک گئی ہے تو اس راست تو چلا گیا تھا کام پر تو ابھی دیکھ رہی تھی میں نے اس کے گراؤنڈ وغیرہ جو ہے نا پانی جو ڈرائے کر رہے ہیں تو پاپا نماز پڑھیں گے باقی صاحب پڑھیں گے کھانا بن گے جیسے آئیں گے کھانا کھائیں گے ہم تو جو لاسٹ وڈیو پہ میں نے بولا تھا کہ میں جو ہے نا آپ کے کامنٹ کے بارے میں بات کروں گی تو لائی سٹریمیگ کا جو ہے نا میں خود سوچ رہی تھی ایک دن کے میں جو ہے اپنے ووش ٹائم کی ہو جاسے نا انشاءاللہ آؤں گی لیکن ٹائم کچھ ایسا رکھیں گے جب سب گھر والے یہ کی جگہ پی اور سنڈی والے مطلب دن رکھیں گے جب ابوش راس ہم مطلب کمپلیٹ جو فیملی ہے نا وہ بھرپی ہو تاب دوسری بات یہ کہ جو میرا بلوگ ہے نا جو پرانے دیکھنے والے ان کو بتا ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹی افلوٹ کرتی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں لوگ اتنا views کی وجہ سے جو میں آپ کو main reason بتاؤں تو یہ وجہ ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ افلوٹ کرتی ہوں CTR کی وجہ سے آپ کو میں نے بڑا دیپلی بتا دی ہے تو 10-10 10-10 10-45 جو میرا بلوگ بلوگ ابھی تو load shedding اتنا مسئلہ ہے کہ اس ٹائم ہونے لائٹ جانے وہ ہوتی ہے تو وقت ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ جلدی جانے آپ ٹائم بتائیں کونسا ٹائم ٹیک ہے دین تو پھر اس سے صاحب سے live کر لیتے ہیں اور ابو شہر سب جب گھر ہوں گے رہے ایسا آپ میں کچھ بتانے اور 3 komit ایک جسے تو اسی ہم کی بات مانیں گے مطلب اس سسکرائب کی جائنا بات ہم مانیں گے تو ان لوگ کا یہی پہنٹ کریں گے میں نے آج بنانا نہیں تھا کیونکہ صبح سے یوٹیوب کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے جن کے چینل ان کو پتا ہوگا آپ کو جو عام یوزر ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ٹیکنیکل تھوڑا سا مسئلہ تھا کوئی چیز شو نہیں ہو مطلب جائنا شو نہیں ہو رہی تھی کوئی بھی چیز تو میرا دل نہیں تھا کہ میں بلوگ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں نے ریکوڈ کر لیا میں نے کہا کل ڈالوں گے لیکن الحمدللہ شام کو ٹھیک ہوئے تھوڑا سا تو اس لئے میں نے بلوگ کو کنٹینیو کیا اور ملیں گے آپ سے کل بہت لبا بلوگ ہو گیا چھوٹا سوچا تھا کہ چھوٹا سا بناوں گے لیکن لبا ہو گیا ہے اور کیا کہہ رہی ہے ماما آپ ہاں جی صاحب جس نے چینل سبسکرائب ہی کیا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تاہی ویڈیو کی جو رہی چینل وہ اچھی ہو اور میرا بلوگ جانا وہ تھوڑا سا اوپر آئے آپ کیوں نہیں لائک کرتے ہیں آپ کے انگوٹی کو کیا فیماری ہے تو چلنج ہی ٹھیک ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے یوکے اللہ فیر فاتما نماز پڑھ رہی ہے اور بلوگ جانا میں ادٹ کرنے لگی تھی لیکن اچانک میرے مرے مینڈ میں آئے کہ مجھے رکسانہ نے بولا تھا کہ آپ نے میرا نام لینا ہے تو اگر میرے نام لینے سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو why not کیوں نہیں میں آپ کو ضرور آپ کا نام لوں گی رکسانہ تھا ان کے سوما چلیا سے دیکھتے ہیں اور ایسی بلوگ دیکھتے رہے اور بلوگ کو لائک کرتے رہے چلیں جی بائی بائی